دو لوگ سبھاتے سکتے ہو امیش کسباہ کے چولے ہی جاتی امیش کسباہ سے پہلے ہم کو میکہ ملتا تو ہم امیش کسباہ سے بس ایک بات کہتے ہیں امیش کسباہ آپ ایک بہار کے بڑے راجمدک دل ہو اور میں صرف دواری کا بابو کے بیچارے کے لیے دو لوگ سبھا مانگتا ہو تم اس طرف دکھا ہو پرسیٹنٹ ہو کیا تمہارا وقت ہے تم دو لوگ سبھاتے سکتے ہو امیش کسباہ کے چولے ہی جاتی اور اس ملت پر جو انہیں گردی کر رہا تھا اور جانلے کے ساتھ ہم پولیا میم کی لڑائی نہیں لڑتے ہیں ہر پیچاروں کی لڑائی نہیں لڑتے ہیں اور جردہ جندہ رہیں گے ہر پیچاروں کی لڑائی لڑتے لڑتے اپنا دن دو رہیں گے اور جس طرح سے دوار کے بابو سامنٹوں کی لاتھی سے پیمانوں کی لاتھی سے ماری گئی ہے اسی طرح سے میں بھی اپنا قربانی دوں گا میں بھی اپنا جو ہے پلیدان دوں گا تو یہ باب سوشتوں میں ہو سکتا ہے ان پیمان راجنپک دھنے میں نہیں ہو سکتا ہے ساتھیوں ہم ایک بہت اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ بیہار میں آنا چاہ رہا پر بچندینے کے لیے تو اس پر جتنے بھی راجت کے کارج کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ دھردہ ساسری اگر بیہار میں آتا ہے تو دھردہ کے لوگوں کے دماغ کو خراب کر دے گا اور اس دھردہ کے لوگوں کے بھوٹ کو ہندو کے نام پر اپنے پخش میں کرنے کا کام کرے گا اس لیے ہم دھردہ کے دھرتی پر اس کو آنے نہیں دیں گے اور پھر وہ جبیہ کے راجت کے کارج کرتا کہ بات کو کارج کرتا ہے جبیہ کے کارج کرتا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ جس کو جیسی آجاتی ہے جو کرنا ہاں کر سکتا ہے تو ساتھیوں یہ دو طرح کا بیچار ہے وہاں کا ڈھبندل میں لیکن سو سکھ چماؤں پر مر جائے گا مٹ جائے گا لیکن اپنے حسون سے نہ ایک ہی دھر جائے گا نہ ایک ہی دھر جائے گا اپنے حسون پر جیوہ بھر کام کرے گا اور جیسی طرح سے دواری کا پرساد اپنا پل دان دیا بھی اسی طرح سے بلدان دینے کا پہن کرے گا سماج دل پوچھ رہا ہے آجادی کی پریبھاسا چوشک سماج دل پوچھ رہا ہے آجادی کی پریبھاسا کب تک چلے گا گنڈ گول نتیس کا جھوٹا جھاسا کب تک چلے گا گنڈ گول نتیس کا جھوٹا جھاسا کب تک چلے گا گنڈ گول نتیس کا جھوٹا جھاسا ستر سالہ جادی کا اب بیٹ گیا ہے ستر سالہ جادی کا اب بیٹ گیا ہے سدرانوں کا بربادی اب تک نہیں مٹا ہے ستر سالہ جادی کا اب بیٹ گیا ہے سدرانوں کی بربادی اب تک نہیں مٹا ہے آج بھی بابن کھیل رہا ہے شتر کے گھر پاسا آج بھی بابن کھیل رہا ہے شتر کے گھر پاسا کب تک چلے گا گنڈ گول نتیز کا جھوٹا جہا سا کب تک چلے گا گنڈ گول